جپین سے نکلنے والا باغبانی کا قدیم طریقہ جیسے بونسا آٹ کہا جاتا ہے اس ون میں بڑے درختوں کو کارٹ چھانٹ کر چھوٹا رکھا جاتا ہے اس کے ذریعے گھر میں بھی باغ بنایا جا سکتا ہے کراچی سنواندہ خطوطی شایان سلیم نے ریپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باغبانی کریں اس کے ذریعے اپنا شوق پورا کریں مگر جگہ کی کمی کی وجہ سے خاص کر شہر میں یہ شوق وہ پورا نہیں کر پاتے مگر بونسائی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ شجرکاری آپ باغ کا شوق پورا کر سکتے ہیں یہ یہاں جو آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ پودے ہیں مگر یہ پودے نہیں درخت ہیں اور ان کی عمر آپ یقین نہیں کریں گے ساٹھ سال تک بھی ہے یہاں کئی پودے ساٹھ سال کے چالیس سال کے پینتالیس سال کے ہیں اور یہ بونسائی آرٹ یہ بونسائی آرٹ کیسے ہوتا ہے کہاں سے یہ آیا اور کراچی میں کون لوگ یہ شوق پورا کر رہے ہیں یہ سب اس ریپورٹ میں جانتے ہیں جاپانی زبان میں کسی کم گہرائی والے برطن کو کہا جاتا ہے اور سائی اس میں لگی ہوئی پلانٹیشن کو کہا جاتا ہے تو بونسائی کا مطلب تری ان اٹری اس بونسائی دیکھیں جاپان کے اندر تو یہ ایک ان کا قدیم آرٹ ہے جس میں باپ دادا پردادا کے زمانے سے بونسائی جو ہے وہ اگا رہے ہیں اور نسل در نسل ان کو یہ آرٹ منتقل ہو رہا ہے موسیقی شروع میں تو بہت فیلیرز ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ پڑھتے رہے ہیں جائے پتے یہ پوری ایک ستڈی ہے تو ستڈی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس کو مدے نظر رکھتے ہیں پہلے پہلے ہم لوگوں نے پتا ہی نہیں تھا کہ کس پلانٹ سے ہمیں زیادہ تر کھیلنا ہے پھر پتا چلا کہ جی نیٹیف پلانٹ کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو پھر نیٹیف پلانٹ ہم لوگوں نے لینا شروع کی ہے جیسے زیادہ فائکس فائکس is the best plant to play with تو ہم لوگوں نے پھر اس سے سٹارٹ کیا مایوس ہی بہت جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں پیشنس بہت چاہیے اگر پیشنس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی بونسا ہی نہیں بنا سکتے ہیں بہت کوٹ کوٹ کے پیشنس ہونا چاہیے تب جا کے پودا بنتا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں بہت پودا جو ہے مرتا ہے کوئی مسنوئی خاد یا ہم کوئی ایسا کیمیکل نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہے صرف بنیادی گارڈننگ کے جو اصول ہوتے ہیں جس میں ہم پودوں کی پروننگ کرتے ہیں سالانہ تو وہ ان میں بھی کی جاتی ہے اس کو شیپ دینے کے لیے ہم وائرنگ کرتے ہیں کیونکہ برانچز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے گرو کر رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں وائر کے ذریعے جس سے وہ پودے کی شاخ ایک خاص ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے یہ نائنٹی پرسنٹ اگر کہا جائے تو یہ آرٹ ہے اور ٹین پرسنٹ اس کے اندر گارڈنگ ہے اس کے اندر پانی جمع نہ ہو گملوں میں چونکہ اس سے روٹ روٹنگ کے خطرہ ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے ڈرینیج کے لیے پتھر ڈال دیتے ہیں تو اس سے جو ہے پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے وقتی دور پر ہم اس کو کمرے میں رکھ سکتے ہیں دو چار دن ایک ہفتہ یہ رہ سکتا ہے سروائیو کر سکتا ہے جیسے بچوں کی کرتے ہیں ایوری ڈی اس کو وزٹ کرنا ہوتا ہے ایوری ڈی ایچ پودے کو دیکھنا ہوتا ہے ایک ایک پتے کو دیکھنا ہوتا ہے سب سے کم ہے وہ پانچ سال کا ہے اور سب سے بڑا جو ہے میرا تقریباً چالیس سال کا ہے فورٹی ایرز اس کو ہم لیتے ہیں اس کی ایج ہم جج کرتے ہیں اس طرح سب سے بڑا میرے پاس فورٹی ایرز ہو فورٹ کے بھی ہوتے ہیں فلاورز کے بھی ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں آپ دیکھیں چیکو بانسائی ہے ٹینجرین بانسائی ہے پومو گرینٹ ہے بہت بہت پھلوں میں ہے جتنی ایک عمر نیچر میں ایک درخت کی ہوتی ہے بانسائی میں اس سے زیادہ ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ نیچر میں اس کو نقصان پہنچانے والے عوامل بہت زیادہ ہوتے ہیں آندھی، توفان، اس کے پیسٹ، اس کی بیماریاں جبکہ ہم گملوں میں ان درختوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی دیکھوال مکمل ہوتی ہے ان کی غزائی ضروریات وقت پہ پوری ہوتی ہے یہاں پر دو سال سے لے کر ساٹھ سال سے زائد عمر کے بانسائی جو ہیں وہ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شوقت علی سید کے نائنٹین سکسٹیز کے بنے ہوئے بھی تین اسپیسیمن یہاں پر موجود ہیں یہ ایک ماحول دوست آرٹ ہے اس کے ذریعے آپ درختوں کو منپسند شکل دے کر گھر میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں پاکستان بانسائی سوسائیٹی اس آرٹ کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے کمرمن زیشان علی کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی ابھی اک لیں گے بریک اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی